پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا اور میں جو بھی کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی اور ہمیشہ میں پریشان رہتا ہوں اور اس کا کوئی مجھے حل بتائیں تاکہ یہ تمام پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائیں میرے رزق میں اضافہ اور برکت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ اپنے والد سے آگے چلتے ہوں گے جب آپ کے والد چلتے ہوں گے آپ اپنے والد سے آگے آگے چلتے ہوں گے اور آپ کے والد جب لیڑتے ہوں گے تو آپ اپنے والد کے سرانے بیٹھ جاتے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنے والد کے جب چلتے ہیں تو ان کے آگے آگے نامات چلو ان کے پیچھے چلا کرو اور اگر والد صاحب لیڑتے ہیں تو ان کے سرانے سر کے پاس آ کے نہ بیٹھو ان کی ٹانگوں کی طرف بیٹھو تو جو شخص اس طرح عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رسک میں دولت میں زندگی میں برکت اور خوشیاں تا فرمائے گا اور جو شخص اس طرح نہیں کرتا اپنے والد کے آگے آگے چلتا ہے ان کے سرانے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اس کے رسک میں اس کی خوشیاں تنگ ہو جاتی ہے جس طرح اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی تو یہاں تک فرمایا ہے کہ والد جب تک بیٹھے نہ تو آپ ان سے پہلے مت بیٹھو ان کو پہلے بٹھاؤ اور جب والد آ جائے تو بیٹے کو چاہیے وہ والد کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب تو فوت ہو گیا ہم نے اسی طرح کی بہت سی نافرمانیاں کی ہیں اور اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اپنے والد صاحب کو کس طرح راضی کریں کس طرح معافی مانگیں وہ تو دنیا سے چلیں گے اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر آپ کے والد صاحب چلے گئے اور آپ نے اپنے والد کی نافرمانی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والد کو راضی کریں اور فرما بردار بچوں میں اور فرما بردار اولاد میں شامل ہو جائیں تو آپ کو چاہیے ہر جمعے کے جمعے اپنے والد یا والدین کی قبر میں جایا کرو یعنی کہ والد اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہر جمعے کے جمعے اپنے والد کی قبر میں جایا کرو اور جو شخص اپنے والد کی قبر میں ہر جمعے کے جمعے جائے گا ان کے لئے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے فرما بردار بچوں میں ان کو شامل کر دے گا کہ جیسے وہ ہمیشہ ہی اپنے والد کا فرما بردار تھا یعنی کہ اس کے گناہ بھی ماف کر دیے جائیں گے اور اس کو اپنے والد کا فرما بردار اولاد میں شامل کر لیا جائے گا تو کتنی پیاری خوبصورت ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باتیں بتائیں ہیں سکھائیں ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسرت سے دروشری پہجنے والا بنا دے اور اپنے والد کے اسی طرح تربیت اور اپنے آپ کو اپنے اولاد کو بھی اسی طرح تربیت کرویں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اپنے والدین کی عزت کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا سلام علیکم